اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم وَلَانَتُ اللَّهِ الْاَعْدَائِهِ مِنَ الْآنَ الْاَعْدَائِهِ مِنَ الْآلَانَ الْخِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتبارک و تعالی بِكِتَابِهِ الْمَشِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَهُوَ اسْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اُدعوني يستجب لكم اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ عِيزًا سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عِمَّةِ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ صلوات بیجِ محمد وعالِ محمد شبِ شہادت دسویں امام کی اور یہ امام اگر ہسٹری وائز اگر ہم ملاحظہ کریں تو تاجب پر تاجب دکھائی دیتا ہے اور ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے یا کچھ کم اگر ہم تھوڑا سا سروے کریں اور ملاحظہ کریں تو ان حضرت کی نسبت وہ باتیں اس زنانے میں بھی اور آج بھی ہمارے اور آپ کے ازہان آسانی کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہم سے اور آپ سے مراد خصوصی طور پر وہ افراد جن کے بہت معذرت کے ساتھ اقائد پختہ نہیں امامت کی نسبت حضرت جن کی یاد ہم منا رہے ہیں شہادت کے عنوان سے سب سے پہلی چیز کہ جو مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ان کا کم سن و سال ہونا ہے بہت چھوٹی ایج میں اور کم عمر میں آپ کو امامت اور امامت کی منزلت سے خدا بندی عالم نے ہم کنار کیا تاریخ متضاد ہے مختلف انداز سے مجھے اور آپ کو اس امام کی نسبت اور دوسرے امام کی نسبت بھی کچھ اور بھی یعنی دوسرے احمہ کہ جن کو چھوٹی عمر میں کم سن و سالی کے عالم میں امامت نصیب ہوئی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جیسے ہی ایج ہمیں اور آپ کو بتلائی جاتی ہے یا کوئی خطیب یا کوئی ذاکر یا ہم جیسا حقیر تو تاجب ہوتا ہے کہ ایک انسان کے جو ایک امت کا لیڈر ہے نائب رسول ہے رسول کے مقام پر اور وہ بھی جو ہے دنیا اور آخرت کی لیڈرشپ ظاہری اور باطنی لحاظ سے رہنمائی گائیڈ لائن فرام کرنا وہ بھی ایک ایسے انسان کی نسبت جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بچہ سات سال ایک تاریخ کے مطابق اللہ وہ مجلسی فرماتے ہیں آٹھ سال اور چند مہینے چاہے سات سال ہو یا آٹھ سال یہ اومر اور یہ ایج کہ جسے ہم اپنی زبان میں اپنے معاشرے میں بچے سے تعبیر کرتے ہیں مگر سات سال کا بچہ یا آٹھ سال کا اسے کیا شعور اسے اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لحاظ سے بھی شعور نہیں ہوتا کجاب ایک امت ایک معاشرہ اور وہ بھی انسانی اور الہی حوالے سے لیکن کنفرم ہے ازان مند تھوڑا سا اگر ہم اپنے عقائد کو پختہ کریں تو یقین کریں یہ ساری الجھن سلجھن میں تبدیل ہوئی بہت ایزی ہو جائے گا جو ڈیفیکلٹی ہمیں اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لحاظ سے کیوں کر جو ہے میں اور آپ ایک چھوٹے بچے کو اپنے لئے رہبر قرار دیں جبکہ جو کیا ہے ہماری ایج تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال انسان آسانی سے گوارہ نہیں کرتا ہے اور کبھی بھی اسے یقین نہیں آتا اگر جو ہے حقیقی معنی میں اسے یقین حاصل نہیں ہے لیکن خدا و اندعالم خود کہتا ہے قرآن مجید میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں یا آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ریمائنڈر ہیں مختلف انداز سے مختلف علماء کی گفتگوس کنتے ہیں اور آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہسٹری نے پلس قرآن نے پلس روایات نے مجھے اور آپ کو اس حوالے سے کیا دیا ہے تو جو آپ میں سے اہل مطالعہ اہل سٹڈی ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے ولو چاہے ظاہری طور پر میں اور آپ اپنا بہت مازد کے ساتھ ٹائن گزارنے کے لئے ایک کتاب کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں کسی بھی امام کی امامت کو سمجھنے کے لئے یا اس کی ہسٹری وائز اس کو جاننے کے لئے لیکن کم از کم ہمیں اور آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ امام امام ہوا کرتا ہے یعنی امام نمائندہ خدا ہوا کرتا ہے روح زمین پر انی جائلن فی الارد خلیفہ کیا ہم بھول گئے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت کے جو سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہے عجیب و غریب ہے اس وقت خدا وندی عالم ایک انسان کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے اور ارادہ کر رہا ہے ابھی تو کہ ایک انسان کو اے ملائکہ میں خلق کرنا چاہتا ہوں اپنی نیابت کے عنوان سے اپنا نائب قرار دینا چاہتا ہوں لیلہ بتائیے آپس میں گفتگوئے ہماری نائب جب کسی شخص کو بنایا جاتا ہے اور جو بناتا ہے وہ کیوں کر بناتا ہے کیا چیز دیکھتا ہے اس کے اندر آیا آنکھیں بند کر کے آیا کانوں کو بند کر کے دل و دماغ کو بالکل آف کر کے یا واقعا دل و دماغ آن ہوتا ہے آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں کان بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ کان کا کھلا ہوا ہونا بہت توجہ کا طالب وہ آنکھوں کا کھلا ہونا دل و دماغ کا آن ہونا اس کے معنی کیا ہے کوئی بھی ایک انسان کے جو ہم اور آپ مخلوق ہیں اپنا اگر قائم مقام اپنا نائب کسی کو بنانا چاہیں گے تو بہت سمجھداری کے ساتھ اسے اپوائنٹ کریں گے ہم اسے ایسے ہی جو آنکھیں بند کر کے اپوائنٹ نہیں کیا جاتا ہے کہا بھئی کس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہا وہ qualities دیکھی جاتی ہے جو میرے اپنے اندر ہیں وہ میرے نائب کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ میرے بات یا میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی کام اس کے ہینڈل کیا جائے تو وہ صحیح طریقے سے properly اس کام کو انجام دے کہیں ایسا نہ ہو کہ positive کی بجائے negative نتیجہ اٹھو کیوں کر وہ خالق اور وہ خدا روح زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہو اور وہ جو ہے بہت معذرت کے ساتھ معذر اللہ نقل کفر کفر نہ بہشت کہ خدا آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے دل و دماغ کو آف کر کے کہ جو خالق کے عقل ہے وہ کہے کہ میں نے ایسے ہی نیابت دے دی کسی ایک شخص کو نہیں اور اسی خلیفہ کی نزبت توصیف کی سورہ مومنود میں اور کسی اور دوسرے مقامات پر ہم سب جانتے ہیں پھر دوبارہ ارز کروں رمائنڈر ہے صرف انسان کو خلق کر کے اسے جو اخدہ دیا ہے نفیس اخدہ دیا ہے اور وہ نفاست کیا ہے کہا عقل و شور لیکن جب خدا کسی کو جو ہے عزیزان امن نائب بنانا چاہتا ہے خصوصی طور احتمام کرتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کا جو نیابت کو پورا کر سکے جو اس کے کام کو پورا کر سکے اور اس کا کام کیا ہے خدا ڈائریکٹ بھی ہدایت کر سکتا ہے اور سے سنیے گا جب بات آئیے سنتے جائیے خدا ڈائریکٹ بھی ہمیں اور آپ کو گائٹ کر سکتا ہے وہ پاورفل ہے وہ مختار ہے وہ خادر ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں ڈائریکٹ انجام نہیں دوں گا اس کام کو کہ جو ہدایت کا کام ہے کہ بارے اللہ پھر کیا کرے گا تو کہا میں واسطے سے کام لیتا ہوں میں وسیلے سے کام لیتا ہوں خود خدا نے بھی جو ہے قرآن مجید میں اس مطلب کو بیان کیا ہے اگرچہ جو ہے کچھ ہمارے اہلِ اسلام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہ ہے آپ وسیلوں کے قائل ہیں آپ شفاعت کے قائل ہیں آپ ذریعوں کے قائل ہیں ڈائریکٹ جو ہے رابطہ اللہ سے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ خدا جب سننے والا ہے خود کہتا ہے انا سمی خود کہتا ہے انا بسیر میں دیکھتا ہوں بس جو ہے ایسی صورت میں ضرورت نہیں ہے ہمیں بیچ میں جو ہے واسطے کی لیکن خدا خود کیا کہتا ہے ہم انہیں جواب دیتے ہیں ہمارے علماء نے جواب دیا ہے اگر ہم میں سے اور آپ میں سے جو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی اس قسم کی آیات کو اگر پڑھے تو خود بخود روشن ہے مطلب کہ یا ایوہ اللزین آمنو اتقو اللہ وابتقو الیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان ایمان جو تمہارے پاس ہے اس کا ایک لازمہ بھی تمہارے پاس ہونا چاہئے کہ وہ کیا ہے کہا پرہزگاری تقوی اور احتیاط کہ کس چیز کی نسبت کہ جس چیز کو میں نے تمہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے ڈیلیور کیا ہے اس کو عمالی جامعہ پہناو اپلا ہی کرو اس کو اپنی زندگی میں کہ یہاں پر بھی تمہیں سکون ملے گا وہاں پر بھی خدا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ اگر ہم مومن ہو جائیں بہت غور سے سنیے گا اگر ہم مومن ہو جائیں ہم اگر متقی ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیئے ڈیلیورٹ تُس سے رابطہ ہو سکتا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کہنا وسیلہ میں نے قرار دیا ہے میری سنت ہے میری رویش ہے میرا انداز ہے میرا اسٹائل ہے جو بھی کہہ لیں ہم اپنی زبان میں کہا میں نے جو پروپر طریقہ رکھا ہے اپنے آپ تک پہنچانے کا تمہیں کہ اسے کہا جاتا ہے وسیلہ ایمان تقوی پھلس وسیلہ پھر کیا ہوگا جانتے ہو کہا ایک کام کرو کہا جب تم یہ تینوں کام کو اپلائی کرو گے تو تم اپنے دل کے اندر بہت غور سے سنیے کہا رجب کا مہینہ بھی ہے اپنے دل کے اندر احساس کرو اتمنان کا افاظی نہیں ہے عزیز انہمان یہ جو آغاز کلام میں ہم نے آیت پڑھی خدا بندی عالم نے جو کہا اس میں ساتھ ستھے الفاظ میں کہا ہے آپ میں سے ہر ایک مجھے یقین ہے حافظ ہیں اس آیت کے سورہ غافر کے آیت نمبر سکسٹی ہے سکسزیرو او دعونی استجب لکھوں کام مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں نہ صرف سنتا ہوں بلکہ پورا کرتا ہوں سوال یہ ہے آپ سب کے سب سوال کریں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہم خدا سے سوال کرتے ہیں خدا تو نے جو ہے کمٹ کیا ہے مارے ساتھ تو نے وعدہ دیا ہے کہ یہ کرو کہ تو یہ ہوگا ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ تُو نے ہم سے یہ کہا ہے کہ دعا کرو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ میں تمہاری دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا قبول کرتا ہوں لیکن ہم نے جو ہے آج تک جو ہے بہت ساری دعائیں اس کے لئے ہاتھوں کو بلند کیا مگر کوئی اثر دکھائی پوزیٹیو نہیں دیتا ہے اگر فردن فردن آپ سب سے جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوال کریں آپ اس میں گفتگو کریں تو یہی جواب ملے گا کہ بھئی مولانا ہم نے دعا کی مگر کوئی خاطرخہ تاثیر دکھائی نہیں دیتی مگر آپ لوگ کہتے ہیں یا اللہ کہتا ہے یا رسول کہتے ہیں یا ایک آئیمہ تحریم کیا خوال موجود ہیں سمعن و تسلیم کرتے ہیں آخر راست کیا ہے عزیزہ نمان جب خدا راستگو ہے یعنی سچا ہے وہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے خود خدا کہتا ہے کلام میں اپنے کہا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات ہوں میں ہی تو سچ بولتا ہوں جب سچ بولتا ہے کجا اس کا تاثیر تو اس کا جواب اللہ سے ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب خود خدا نے بھی دیا ہے قرآن مجید میں لیکن رسول نے اور عیمہ تاہرین نے باقیدہ تشریحا تفسیرا اس کو جو ہے مجھے اور آپ کو ڈیلیور کیا ہے کہا جانتے ہو تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اگر آپ سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلاح بات بیجے محمد و علی محمد شرائط ہیں کنڈیشنز ہیں کائے عزیزوں تم اپنی دنیا کے اندر بہت غور سے سنیے گا جو بھی کام انجام دیتے ہو کیا اس کام کو انجام دینے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہو کان بند کرتے ہو دل و دماغ کو ختم کر دیتے ہو اور اس کے بعد جو ہے مو اٹھا کے چل دیتے ہو اور وہ کام انجام پا جائے گا نہیں کنڈیشنز ہیں صورتحال کو مد نظر رکھ کر اس کام کے لیے جو کیا ہمیں اور آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا تھب جا کر شاید ہمیں کوئی ریزلٹ ملے نتیجہ ملے جب ہم اپنی دنیا کے اندر اتنا یقین رکھتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے جب تک اس کی کنڈیشنز کو مد نظر نہ رکھیں اس وقت تک وہ کام نہیں ہوگا ریزلٹ نہیں ملے گا کیوں کر کاموں میں سے ایک کام جو دعا کرنا ہے بغیر کنڈیشن کے ہو سکتا ہے کبھی میں اور آپ یہ سوچیں تو اگر سوچنا شروع کریں جواب جو ہے ہمارے سامنے ہیں رسول کی احادیث کی صورت میں آئیمہ تاہرین کی جو ہے کلام کی صورت میں جس کی یاد ہم بنانے کے لیے اس وقت جمع ہوا ہیں ان کی زندگی کو بھی اگر ملائزہ کریں سراسر ان کنڈیشنز کا بیان ہے کہ جس کی نزبت ہمیں اور آپ کو اوبجیکشن ہے کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام بہت ہی پیارا خوبصورت کلام ہے اگرچہ ہر کلام حسین ہے موضوع کے لحاظ سے ٹوپک کے لحاظ سے بہترین کلام ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا توجہ کیجئے گا یہ ہمارے دل کی آواز ہے ہم سب کی میں آپ سے فردن فردن پوچھوں سب کے دل کی آواز ہے یہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے ہر کام بھی ایک نشانی اور سائن ہوتا ہے اس کا نشانی کیا ہے اس کی معصوم سے کسی نے پوچھا ابن رسول اللہ کیوں ہم دعا جب کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ندعو ہم دعا کرتے ہیں فلا یستجاب لنا ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی سوال کیا ہے سوال کرنے والے نے مولانے بلا کسی فاصلے کے شارٹ لیکن جامع جواب دیا ہے کہا جانتے ہو کہا کیا چیز ہے اے فرزند رسول کہا تم جو ہے دعا کرتے ہو انکم تدعونا من لا تعرفونہو کہا تم دعا کرتے ہو پکارتے ہو جس ذات کو میں تمہیں یہ کہتا ہوں جس ذات کو تم پکارتے ہو انہوں سے پہچانتے نہیں کہا تم پہچان لو نا تمہیں معرفت ہو اور معرفت کے ساتھ اس کے دروازے کو نوک کرو گے وہ ضرور دروازہ کھولے گا اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی دے گا مولا نے بھی یہی کہا ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھا گیا یا امیر المومنین ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں فوراں کہا کہا جس کو پکارتے ہو اسے پہچانتے ہو آئیت مختصر سے نشست ہے ہماری اسی بہانے سے شہادت کے ہی بہانے سے امامت کے ہی حوالے سے تھوڑا سا انیلائز کریں غور کریں تجزیہ اور تحلیل کریں کہ وہ معرفت کیا ہے کہ جو معصوم فرما رہے ہیں بار بار اسرار کے ساتھ کہ اللہ کو پہچانو اور اس کے بعد اللہ کو پکارو وہ پہچان کیا ہے بہت ہی آسان سامنے کی بات ہے بلکل سامنے کی بات اسی دنیا کی پہلے مثال دیے دیتے ہیں اس دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز طلب کرنا ہو کوئی کام ہو لیلہ بتائیے ایسے چلے جائیں گے اس کے دروازے پر یا اسے پہلے پہچانیں گے اور پہچان کیسے لحاظ سے کہ آیا واقعا جو ہے وہ ہماری بات سنے گا اور سننے کے بعد ہمارے سوال کا جواب بھی دے گا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا تو ہم جائیں جب ہم اپنی دنیا کے اندر اپنے ہی جیسے انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں اور پہلے انکوائری کر لیتے ہیں خدا پھر خدا ہے وہ خدا کی پہچان کیسے کہ سب سے پہلی پہچان اس کی یہ ہے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے وہ قادر مطلق ہے وہ پاور رکھتا ہے لیلہ عزیزان امن نہ سمجھا ہم مجلس پڑھنے نہ سمجھا ہم مجلس سنڑے آپ اس میں گفتگو ہے میں نے اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ مستثنہ ہیں کس حد تک ہے مولانا آپ نے خدا کو پاورفل جانا ہے خالی جو ہے اپنے والدین سے سن لیا اپنے بڑوں سے سن لیا کتابوں سے دیکھ لیا کہ اللہ قادر ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یا واقعا یقین بھی ہے آزمائی شرط ہے ایک مرتبہ عزیزان امن میں محاصل بتلا رہا ہوں آپ کو پوری تمام روایات کا اس حوالے سے رسول کی احادیث کو بھی ملاحظہ کریں آئیمہ تاہلین کے گوہربار فرامین کو بھی ملاحظہ کریں چانتے ہیں کیا کب فرماتے ہیں یہ حضرات جن کے ہم قائل ہیں ہم معتقد ہیں ان کے ان کی امامت کے ان کی رہبری کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہا ہے خدا تمہارے دلوں کے اور تمہارے جو کہا ہے وجود کے درمیان موجود ہے سورہ انفال کی نظبت تخصیر کیا ہے آئیمہ نے کہا خدا کون ہے کہا تمہارے ذہن کے اندر بات آتی نہیں پہلے اللہ کو خبر ہو جاتی ہے وہ اللہ کے جو پاورفل ہے پس تم اسے جو ہے پاورفل جانو یقین کے ساتھ یہ معرفت ہے دوسری معرفت کیا ہے کہا وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے کہا تمہیں کان کی ضرورت ہے نا سننے کے لیے کہا جس نے تمہیں کان دیئے نا اسے ضرورت نہیں ہے کان کی وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے اگر تمہیں یقین ہو جائے تو تم آہستہ بولو گے اور وہ سنے گا ساری چیزیں جب بات آئیے سنتے جائیے بلند آواز سے صلاح بات بیجے محمد و علیہ محمد کہا اسے جب پکارنا ہو تو بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں کہ نجوہ کرو اس کے ساتھ مناجات تو لفظ سنا ہوگا نا بزرک نے مناجات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نجوہ نجوہ جو ہے عربی زبان سلیس روٹ زبان میں کنورٹ کریں تو کہا دھیمی دھیمی آواز میں خالی آپ کے کان تک آواز جائے آپ کو اور اس سے بھی کم تر خدا سنتا ہے کہا خدا ایسی آواز کو پسند کرتا ہے اور یہی سے ایک راز فاش ہوتا ہے کہ رات کی تاریخی میں خدا اپنے بندوں سے نزدیک کیوں ہوتا اور بندہ اس سے کیوں نزدیک ہوتا ہے یہ راز ہے اور وہ راز کیا ہے خدا جو ہے خاموشی کے ساتھ بندے کی آواز کو سننا چاہتا ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی اسے سننے والا ہے جو اس کے خالق شیرین ہے مطلب ایمہ تاہرین کو جس کی یاد ہم منا رہے ہیں خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر صفات میں سے ایک صفات امام حادی کی یہ تھی امام علی نقی کی یہ تھی کہ آپ اپنے جد کی مانن تھے کہا کون سے جد کی مانن کہا امیر المومنین کی کالٹیز بھی ان کے اندر تھی اور چوتھے امام کی کالٹی بھی ان کے اندر تھی کہا امیر المومنین کی شہامت ان کے پاس تھی اور چوتھے امام کی عبادات مناجات اور اللہ سے جو کیا ہے نزدیک ہو کر لذت پانا وہ ان کے پاس تھی کتنی عمر جو تھوڑی تھے دل پہلے ہم نے آپ سے عرض کیا سات سال یا آٹھ سال جس کو ہم کہتے ہیں بچہ لیکن خدا کی معرفت ایسی اس بچے کے پاس کہ عجیب و غریب ہسٹری نے باقاعدہ رقم کیا اس مطلب کو کہا سات سال کا بچہ ہے آٹھ سال کا بچہ ہے ہسٹری کے مطابق آپ کے بابا امام محمد تقی علیہ السلام صلوات بیجے محمد علیہ السلام ایک مرتبہ اتفاق ہوا آپ کو مدینہ سے عراق جانا تھا امام جواد علیہ السلام کو بچوں کو بلایا کہا بچوں میں جا رہا ہوں جس میں ایک بچہ یہی جس کی یاد بنا رہے ہیں سب سے سوال کرنا شروع کیا ایک ایک سوال کیا سب سے کور سے سنیاں کا دلچسپ ہے شیرین ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کس کے پاس ہونی چاہیے امامت کے نسبت ایک جملہ کہہ کر آگے پڑ جاؤں ایسا نہیں کہ جیب کی بات ہے کہ جیب سے نکالا اور دے دی یہ الہی منشاہ ہے اور امام ہی پہچانتا ہے کہ کس کو امام ہونا چاہیے اس کے بعد بچوں سے سوال کرنا شروع کیا ان امام سے بھی جو ہے سوال کیا کہ جو آپ کی اولاد تھی امام نقی علیہ السلام ان سے سوال کیا آئے بیٹا بتلاو میں جا رہا ہوں سفر پر تمہارے لئے کیا جو ہے گفت لے کر رہا ہوں تو جواب دیا برجستہ کا ایک تلوار کی جو روشن ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے شجاعت اور شہامت کے جوہر دکھاؤں کہا ٹھیک ہے دوسرا جو ہے بیٹا ان کا پہلو میں تھا کہا جناب بتلائیے آپ آپ کے لئے کیا لے کر آؤں تو اس نے کچھ نہیں مانگا اور اگر مانگا تو ایک دنیا کی چیز مانگی کہا میرے لئے ایک لباس لے کر آئیے گا کہ جو چٹائی ٹائپ کی کوئی چیز تھی یا یہ علانن کہنا شروع کیا کہا اے بیٹا امام علی نقی سے کہا کہ تم حق ہو اپنے اجداد کا اہدہ پانے کے حوالے سے کہا اس لئے کہ میں تمہارے اندر جو کیا ہے اس سوال کے جواب سے وہ جوہر دیکھ رہا ہوں کہ جو امامت جہاں پا ہوتی ہے اور جس کو ملتی ہے اس ذات کے اندر یہ جوہر ہونے چاہیے پس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیزہ نے من یہ تو ایک چیز میں نے بہت ستھی بتلائی آپ کو لیکن کوئی شک نہیں اس میں ذنبہ کہ اگر ہم خدا کی معرفت رکھے ہیں تو ہمارے لئے دریچے کھلے ہوئے ہیں ماہ رجب ہے حتماً سنا ہوگا اور مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر ایک کی نسبت کہ قیامت کے دن ایک منادی ندہ کرے گا اور اس کی ندہ کیا ہوگی این الرجبیون اہلِ رجب کجا اہلِ رجب کہاں ہیں اہلِ شابان نے ہی کہا اہلِ رمضان نہیں کہا اہلِ رجب کا یعنی منادی اگر ندہ کرے گا رسول اسلام کی روایت ہے یہ تو اہلِ رجب کے اندر خصوصیت کیا ہے قولٹی کیا ہے کہ جو اہلِ رجب نہ اہلِ شابان نہ اہلِ رمضان تو کہا کہ اہلِ رجب وہ ہوا کرتا ہے کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اور جس نے جو کیا ہے رجب کو پا لیا خدا کی معرفت پا لیا اور رمضان کو بھی پائے گا آسان زبان میں ایک اردو زبان کے اندر ایک جملہ ہے کبیش خیمہ ہے شابان اور رمضان کے لیے رجب کا مہینہ لیکن کیسے کنڈیشن کے ساتھ وہ کنڈیشن کیا ہے جو معصوم فرما رہے ہیں ہمارے مختب کے سربرس کہا مارے فت مارے فت اور مارے فت پہچان پہچان اور پہچان پس اگر دعا کرو پہچان کے ساتھ دعا کرو مارے فت کے ساتھ دعا کرو خدا تمہاری سنے گا دوسری شرط اگر آپ سننا چاہتے ہیں بلند واس صلاحات بیجے محمد علیہ 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 کیوں ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی کیوں سنی نہیں جاتی جواب کہ خدا نے جو تم سے عہد لیا تھا تم نے خدا کو وعدہ دیا تھا وہ وعدہ پورا کرتے ہو یہی ہمارے مختب کے سرپرست کا ایک سوال کرنے والے جواب میں جواب دیا ہے کہ جانتے ہو خدا کیا کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سورہ بقرہ 40 نمبر کی آیت جیسی پڑھوں گا محصول نے کوٹ کی اپنی روایت کے اندر سوال کرنے والے کو جواب دیا ہے کہ تم نے مجھ سے کہا ہے کہ خدا جو ہے تمہاری سنتا نہیں بتلاو خدا نے تم سے ایک اہد لیا تھا وہ پورا کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں کون سا وعدہ ہم نے کمیٹ کیا ہے خدا کے ساتھ سورہ یاسین زندہ بات سورہ یاسین ہمارے درمیان زیادہ پڑھی جاتی ہے آیت نمبر سکس زیرو کو ملاحظہ کریں صاف ستھر انداز میں خدا اندعال نے بیان کیا ہے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں کسی تشریح کی ضرورت نہیں اَلَمْ أَحَد إِلَيْكُمْ يَا بَنِي عَدَمَا أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اَنِعْبُدُونِ حَاظَ سِرَاةٌ مُسْتَقِيم ہلا دینے والی آیت ہے آیا ہم نے تُجھ سے اہد نہیں لیا اور تُو نے کمیٹ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ کہ شیطان کی بندگی نہیں کروگے اَنِعْبُدُونِ وَحَاظَ سرات مُسْتَقِيم کہ تُم صرف میری ہی پرستش کروگے شیطان کی نہیں اور یہی سرات مُسْتَقِيم یہ ہمارے مختب کا کیا کہتا وہ نظر آتا ہے کہا دیکھو تم نے جو کیا ہے خدا کی نسبت شکوہ کیا ہے ہم سے ہم ایک سوال کرتے ہیں آپ سے آیا خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے خدا سور بقرہ میں کہتا ہے اور اس کے بعد معصوم کیا فرماتے ہیں اچھی بہ غریب ہے خدا کی قسم کھاتے ہیں علاقہ معصوم کو ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم کھانے کی یہ تو مجھ جیسے اور آپ جیسے قسم کھائے گا اپنی بات کو منوانے کے لئے لیکن چھٹے امام جو ہے قسم کھا رہے ہیں اس شخص کو جواب دے رہے ہیں یعنی در حقیقت ہم سب کو جواب دے رہے ہیں وَاللَّهِ لَوْوَفَئِتُمْ لِلَّهِ لَوَفَا لَكُمْ اچھی بہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے جو ہے وفا کی ہوتی نا اللہ کے ساتھ تو اللہ ضرور تو اپنے جو ہے کیے وعدے کو تم سے جو ہے پورا کرتا اور اس نے وعدہ کیا دیا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے جو ہے مانگو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کمٹ کرتا ہوں میں تمہاری دعاوں کو سنوں گا اور پورا کروں گا لِللہ بتائیے میں اپنے آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں بعد میں آپ سے ہم نے اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو کتنا پورا کیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں کو کتنا سنبھال کے رکھا اپنے کانوں کو کتنا سنبھال کے رکھا آج اگر ہم یاد منانے کیلئے اس امام کی یا ایک دوسرا امہ کی ولادت وغیرہ شہادت وغیرہ جو بھی آئے گا اس مہینے میں اور اس کے بعد سینس واقعا جو کہا ہے پوزیٹیو ہے اور لوجیکلی ہے اور اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر لوجیکلی نہیں ہے اگر یہ نشستیں ہماری یہ سیشن جو ہمارے مجلس کے عنوان سے ہے جشن کے عنوان سے ہمیں اور آپ کو موٹیویٹ نہ کریں یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی دنیا کے اندر انقلاب بپا نہ کریں ہمارے وجود کے اندر تو بہت معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کسی کام کا نہیں ہم نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا ہے سوچنے پر مجبور کرتی ہے نشستیں ہیں مجھے اور آپ کو اور واقعا دو دن پہلے بھی میں کسی سے کہہ رہا تھا نشست میں کسی ایک جگہ مقام کے اوپر کہ یہ خداوندی عالم کا کرم ہے ہم مکتب تشیعیو کے ماننے والوں پر کہ یہ جو اس قسم کی ایونٹس ہوتے ہیں یہ بہانے ہیں مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کمال پر لے جانے کے لئے ہم اپنی مسٹیکس کو دیکھتے ہیں اس قسم کی مجالی سے اعظام میں بیٹھ کر جشن کو جرم منا کر بہت محضرت کے ساتھ جشن منانا اور مجلس جو ہے اس پر ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارا اور آپ پیسہ بھی جا رہا ہے ٹائم بھی جا رہا ہے انرجی بھی جا رہی ہے ہماری اور آپ کی اور اپنے آپ کو لوس کر دیتے ہیں پلیز میں اور آپ جو کہیں ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وہ بھرپور فائدہ اٹھانا کیا ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے اللہ سے کی ہوئے عہد کو جو کہیں ہم جانے اور اس کو پورا کرنے جس قدر بھی پیپسٹی ہمارے اندر موجود ہے پاور ہے انرجی ہمارے پاس ہے خدا سے کہیں بارالہ تو نے جو انبیاء کو جو ہے توفیق دی تو نے آئیمہ کا توفیق دی انہی کے واسطے سے تو تھوڑی سی ہمیں توفیق دے دے ہم تجھے پہچانے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تیرا وجود کیسا وجود ہے ہم جانتے ہیں کہ تُو نے ہمیں شکم دیا ہے بہت محضرت کے ساتھ شکم دیا ہے پیٹ دیا ہے دانت دیا ہے مو دیا ہے سب کچھ تو دیا ہے نظامِ آزمہ دیا ہے ڈائجیسٹو سسٹم دیا ہے یہ مطلب ہے کہ یہ نشانی کس چیز کی تُو نے ہمارے لئے ہمارے وجود سے پہلے کھانے کو ضرور رکھا ہوگا تو پھر ہم کھانا کیوں طلب کریں خدا سے ہم پینا کیوں طلب کریں خدا سے ہاں اگر طلب کرنا ہے کھانا اور پینا تو ایک دعا کریں کہ جو روایت کا حصہ ہے رزقِ حلال کہ ایسا کھانا دے ہمیں جو تیری رزا کے مطابق ہو ایسا پانی پلا کہ جو تیری رزا کے مطابق ہو کسی کا حق اس میں نہ ہو کسی کا حق ضائع کر کے عزیزان امن عبادت کے دس درجے ہیں امہ تحرین فرماتے ہیں نو درجے رزقِ حلال میں انسان جوب پر جاتا ہے محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے نان نفقہ لے کر آتا ہے خدا نہ خواستہ رزقِ حلال کی بجائے رزقِ حرام اگر ہو تو اس کا وقت بھی گیا اس کی انرجی بھی گئی سب کچھ تو گیا اس کا آخرت بھی گئی اس کی یہ مجالی سے عزا مجھے اور آپ کو موٹیویشن دیتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں اور ایک مطلب اور اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں اسی امام کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہم کریں گے آپ کے ساتھ لیکن ماہِ رجب کو اگر ملاحظہ کریں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری اللہ بتائیے پھر دوبارہ کہوں گا سیکنڈ ڈائن آپ اس میں بیٹھے ہیں گفتگو کریں اور جاننے کی کوشش کریں انہی اماموں سے کہ جو ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں پوچھیں جواب ملے گا کہا تمہارا دل نرم نہیں ہے سخت دل ہو اللہ رسول اللہ خدا کیا فرماتے ہیں کہا اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے نا تو ایک راز بتلائے دیتا ہوں کہا یا رسول اللہ بتلائیے کہا اپنے دل کو نرم کرو کہا یا رسول اللہ کیسے نرم کریں کہا اس کا بھی منشاہ میں بتلاتوں گا تم کو لیکن پہلے سنو اذا رکعہ دوکم رسول اللہ خدا کا فرماتے ہیں دوسرا امہ سے بھی جو ہے ایس ایٹیز یہی میٹر ملتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ مطلب ملتا ہے مفہوم ملتا ہے ہمیں کیا فرماتے ہیں اذا رکعہ دوکم جب تم میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نرم دل ہو جائے اپنے آپ کو احساس کرے دل کے لحاظ سے کہ اس کا دل جو ہے نرم ہو رہا ہے پسیج ہو رہا ہے نرم ہو رہا ہے سخت دل نہیں ہو رہا تو ایک کام کرے کہا کیا فَلْيَدْعُ وہ دعا کرے کھا کیوں یا رسول اللہ اب سنیں یعنی یہ منشاہ بتلائیں گے خود یعنی دوسرا انداز میں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ دل نرم کب ہوتا ہے تو میں دعا کروں ہر چیز کا ایک منشاہ ہوتا ہے کہا کس چینل سے آؤں کہ میرا دل نرم ہو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ الْقَلْبَ لَا يَرُكُوا حَتَّى يَخْلُصَا بہت کیوں دا ہے بہت میٹھا مطلب ہے کہا چانتے ہو انسان کا دل نرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک خلوص اس دل کے اندر نہ آئے خالصیت مجھے اگر کسی کو دیکھنا ہے نا انسان یا کسی منظر کو تو اللہ کے لیے دیکھوں یہ ہے خالصیت مجھے اگر کسی کے آواز کو اگر سننا ہے نا عزیزوں تو پھر کس کے لیے سنو اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کی زندگی کو اللہ کے لیے اس کے لیے سنو دل و دماغ میں اگر کوئی تصور لے کر آنا ہے تو اللہ کے لیے خود خدا کہتا اسی کلام کے اندر کہا اے حبیب کہدو کل انہ صلاتی و نوسکی و محیایا و مماتی لیلہ رب العالمین کہ جانتی ہو یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا یہ نماز تمہارے لیے نہیں میری لیے یعنی رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہو اس طرح سے کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے نا یہ جو میری حیات ہے یہ میری موت ہے یہ میری جتنی بھی عبادات ہیں لِللہ رب العالمین جنا پہ موسیٰ پر ایک وحی نازل ہوئی اور وحی لانے والے جبریل اور جبریل کہتے ہیں یا موسیٰ کہا کہو ہے جبریل کہا خدا کہہ رہا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہا اے موسیٰ تم نے میرے لیے کوئی کام انجام دیا ہے جنا موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں کہاں کہا کون سا کہا نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں یہ عبادات انجام دیتا ہوں فوراں جواب آیا خدا کا کہا موسیٰ خدا کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے کام تُو نے اپنے لیے کیے ہیں لِللہ بدھائیہ روکوں گا تھوڑا سا اپنے کلام کو میں اور آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ اولو لازم پیغمبر جو جناب موسیٰ کی صورت میں قلیب اللہ ہیں خدا جس سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ بندہ اپنے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے کہ یہ تُو نے سب اپنے لیے انجام دیا ہے فوراں جناب موسیٰ نے جواب دی پوچھنا شروع کیا کہ یارب پھر تیرے لیے کون سا کام ہے تو خدا علم خدا علم جواب بھیا کہ ختمت خلق کہ تُو نے میرے بندوں کے لیے کتنا کام انجام دیا کہ اپنے ہی سوچتا ہے تُو اور یہی سے جو کہ ایک کال جو رسول خدا کا فرمان ہے اور ان حضرت سے بھی ملتا ہے عائمہ تحرین کی زندگی میں بھی ملتا ہے من لم يشکل المخلوق لم يشکل الخالق ہل جاتا ہے آدمی کد جس نے مخلوق خدا کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کیا اب اب بتائیے انالائز کریں تجزیہ کریں تھوڑا سوچنا شروع کریں مخلوق کا شکر کیسے ادا کریں کہ اگر کسی کے پاس موجود ہے ہر وہ چیز زندگی گزارنے کے لیے اور حد سے زیادہ اپنے ہی جیسے جو ہے کسی انسان کو کہ جس کے پاس نہیں ہے اسے عطا کرے لیکن اس انداز میں عطا کرے کہ اسے رسوہ نہ کرے قبل از اس کے کہ وہ تمہارے دروازے کو نوک کرے تم اس کے دروازے کو نوک کرو اور خاموشی سے اسے دے دو معلوم بھی نہ ہو اور اس طرح سے دو کہ اس کا حق ہے نہ یہ کہ تم اسے صدقہ دے رہے ہو ماہ آزا یہ کیا چیز ہے یہ جس خلق خدا کی خدمت کی اور کچھ بھی تو نہیں آج اگر ہم یاد منا رہے ہیں ان حضرت کی میں ان شورٹ بریفلی ارز کر دوں ان کی زندگی کو ان کی زندگی ان کے آبا و عائدات کی زندگی جو امام کی صورت میں تھے ان کے بعد بھی سب کو اگر انیلائز کریں اور قومن ہی اگر ہم جاننے کی کوشش کریں سنٹرلائز تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے خدمت خلق خدمت خلق کبھی اپنی زندگی کو نہیں دیکھا انہوں نے مدینہ کی زندگی ان حضرت کی ملاحظہ کریں انشاءاللہ اندہ نشست مارس کریں یہ جشن کے صورت میں تیرہ سال امامت ملنے کے بعد آپ نے گزارا ہے مدینہ میں اور اس کے بعد سامر رہا آپ کو پہنچا دیا گیا اباسی خلفاء کے ذریعے سے اس تیرہ سال کی زندگی کو دیکھیں عجیب و غریب زندگی ہے لیکن عجیب و غریب اس معنی میں نہیں کہ جو ہمارے سینس میں ہے کہ یہ کیا ہے زندگی کمحل کی زندگی ہے اسی کمحل کی بنیاد کے اوپر اباسی خلفاء کو خوف ہوا مدینہ کے گورنر نے خط تحریر کیا ہے متوکل ہے اباسی کو کہا ہے ہمارے خلیفہ اگر مدینہ اور مکہ کو جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کا کوئی نہ کوئی حساب کتاب کرو ورنہ اگر یہ شخص باقی رہا اس زمین پر کے جسے مدینہ کہا جاتا ہے تو یہ سلطنت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی کتنے سال کی تھے وہ سات سال کا بچہ اور آٹھ سال کا بچہ اتنی دہشت آخر کوئی تو چیز ہوگی اس وجود کے اندر ہاں تھی وہ کیا تھا اخلاق اخلاق اور اخلاق اور کیسا اخلاق خوشک اخلاق نہیں بلکہ تر اخلاق تھا وہ کیسا کہ ہر ایک کے ساتھ رہا کرتے تھے ہر ایک کی مشکل کو جو ہے جاننے کی کوشش کرتے تھے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح سامیر المومنین کی عادت تھی اس کے بعد امام حسن کی عادت تھی امام حسین کی عادت تھی یہاں تک کے چوتھے امام کی نسبت بہت معروف ہے پینتیس سال زندگی گزاری ہے شہادت جو ہے سعید و شہادہ کے بعد اور پینتیس سال جو برجستہ آپ نے کام انجام دیا سب جانتے ہیں میں اور آپ یعنی مجالس کے طفائل میں ہم جانتے ہیں ساری چیزیں کہ آپ نے جو ہے راتوں کی تاریکی کے اندر جا کر جو کیا ہے ضرورت مندوں کے سرحانے وہ چیزیں رکھی جو ان کی ضرورت تھی ان کو بتلایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں مجھ جیسا انسان بتلاتا ہے فلاں مولانا صاحب آئیتے فلاں شخص آئیتے فلاں دیکھے گئے جب تک میرا نام نہیں ہوگا میں مشہور نہیں ہوں گا میں جو ہے راضی نہیں ہوں کسی کو دینے پر اکیلے میں بیٹھ کر میں اور آپ جو ہے سوچیں آیا واقعین جس مکتب کو ہم نے اپنایا ہے جس کی یاد منانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد آیا ہم نے ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں واقعین حجت تمام ہے خیامت ہوگی نہیں حجت تمام ہے ایک قیامت یہاں بپا ہوتی ہے دنیا میں اور ایک قیامت وہ آئی ہے یوم القیامہ یہ یہاں جو ہوتی ہے وہ کونسی ہے یہ ہماری نیچرلی جو زندگی ہے طبیعی ظاہری طور پر جب آنکھ بند ہوگی نا اور یہ آنکھ کھلے گی قیامت بپا ہے لِلَّه قیامت بپا یہ الفاظ اردو میں ہمارے در حقیقت ترجمانی ہے روایات کی یہ اپنی جھیب سے ہم بیان نہیں کر رہے ہیں انسان کی جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے نا قیامت آ چکی اس لیے کہ جو کیا ہے یہ آنکھ اب بند ہوئی یہ آنکھ کھلی اب سب کچھ دیکھنا شروع کرتا ہے ہائے وعویلہ ان حضرت نے جو ہے مدینے کی زندگی کے اندر جو سات سال یا آٹھ سال اللہ و مجلسی کے بقول شروع ہوئی ہے امامت کی لائف اور تقریباً 33 years آپ نے لیڈرشپ کو سنبھالا ہے ظاہری طور پر اس دنیا کی امامت کے حوالے سے کیا کچھ تو نہیں کیا اخلاقی طور پر دیکھیں سیاسی طور پر دیکھیں ہر جہد سے دیکھیں اعتقاد کے مرحلے پر دیکھیں اخائد کو مضبوط کرنے کے لحاظ سے دیکھیں دشمنوں کے مقابلے پر آ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا کیوں کر انشاءاللہ اندہ نشست میں آپ کی اخمت میں عرض کروں گا وہ کونسا طریقہ تھا جس کے بنیاد کے اوپر اس امام نے چھوٹی سے عمر سے لے کر تقریباً 33 years تک آپ نے باقاعدہ اپنے بابا کے بعد جہاد کیا ہے اس جہاد کا وسیلہ کیا تھا یہ مجھے اور آپ کو اپنی دنیا کے اندر دیکھنا ہے خالی بہت معذرت کے ساتھ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں تو شاید بعض کو برا بھی لگتا ہوگا مجھے نہیں معلوم ذہنی عیاشی نہیں ہونی چاہی یہ بہت معذرت کے ساتھ میں اور آپ مجلس میں آ جائیں ایک ذاکر کی ذاکری کو سن لیں ایک خطیب کی خطابت کو سن لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم نے آج جو ہی مجلس میں گئے تھے اور کچھ سن لیا ختم ٹھیک دو آنسو بہا دیئے یا یہ کہ جو دل غمین ہو گیا بس اللہ قبول کرے گا بالکل اللہ قبول کرتا ہے مگر بشرتہ و شروعتہ کنڈیشن ہے اس کی ایسے اللہ قبول نہیں کرتا جس نے ہمیں عقل دی ہے خالق عقل ہم صاحب عقل ہو کر کنڈیشن کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں تو جس نے ہمیں عقل دی ہے وہ بغیر کنڈیشن کے ہمارے ہمیں قبول کر لے گا اگرچہ وہ رحیم اور کریم ہیں لیکن اس کی رحیمیت اور کریمیت کی بھی کنڈیشن ہے رسول نے بھی اپنی زندگی کے اندر یہ سمجھایا عمیر المومنین نے بھی اور عیمہ نے بھی اور آج خصوصی طور پر جن کی یاد منا رہے ہیں انہوں نے بھی بس عزیزوں دو جملے مسیبت کے یہی حضرت سات سال یا آٹھ سال بقول اللہ مدلیسی کے امامت کا دور شروع ہوا نہیں تیرہ سال تک مدینہ کے اندر رہے ہیں امامت کے ساتھ تیرہ سال تھرٹین یئرز اور تیرہ سال کی زندگی کے اندر جو کارنامے آپ نے الہی انجام دیئے ہیں وہ کاؤنٹیبل نہیں ہیں سو کاؤنٹ نہیں کر سکتے میں آ رہا ہوں مگر تیرہ سال کی زندگی امامت کی جو آپ نے بسر کی اور تقریباً آپ کی جو ایج ہوئی تھی اس پری وائز میں بتلا رہا ہوں آپ کو تاریخ آگے پیچھے ہیں مختلف علماء نے مختلف تاریخیں بہان کیے تقریباً ٹونٹی ون یا ٹونٹی ٹوئیئرز اب باسی خلیفہ کو بغداد کے اندر جو ایک خبر دی گئی کہ یہ اب جو ہے کنٹرول سے بہار ہیں کیا کیا اس نے اس نے باقیدہ پیغام دیا اپنے والی کو کہ جو مدینہ کا والی تھا کہ احتمام کرو انہیں سامرہ پہنچانے کے حوالے سے اللہ بس ایک سامرہ کا نام آنا نہیں اور تکلیف شروع ہوئی مسئیبتوں کا آغاز ہوا تاریخ نے رکم کیا ہے کہ آپ کا سفر شروع ہوا نہیں مگر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹھے نہیں پورے سفر اور دوران سفر جو ہے آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جو افراد لے کر جا رہے تھے جب پہنچے ہیں سامرہ تو بریفی میں آپ کی خدمت میں ایک جملے سے ارز کر دوں وہ یہ کہ ہمیشہ آپ جو ہے خلیفہ اور خلیفہ کے کارندوں کی نگاہ میں رہے لیکن جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں پہلا دن تھا اس نے کوئی احتمام نہیں کیا آپ کے استقبال کا نہ آپ کی رہائش کا نہ آپ کا جو ہے کسی ایسے مقام پر پہنچانے کا کہ جہاں پر آپ کو سکون میسر ہو وجہ کیا تھی کہ ان کو جتنا عذیت پہنچاؤ ہو تھا کہ جو کیا ہے یہ اپنے کاموں سے باز آ جائے لیکن امام امام ہوتا ہے روح زمین پر خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اور ایسا نمائندہ کہ ساری قولٹیز خدا کی اس وجود کے اندر ہوا کرتی ہے مگر خدا گھبراتا ہے کیوں کر خدا کا نمائندہ گھبرائے گا یہ مسئیبت ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے عزیزوں ممکن ہے شاہد آپ کا دل بھی جو ہے ساتھ دے کہ ان حضرت نے ان مسئیبتوں کو جب دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں تو اپنے جد جو ہے سیدو شہدہ کی مسئیبتوں کو یاد کیا ہوگا کوئی شک نہیں ہے اس لئے کہ سیدو شہدہ پر وارد ہونے والی جو ہے مسئیبتیں کچھ کم نہیں تھی میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے جب سنتے ہیں تو ہمارا جو ہے قلیجہ موہ کو آتا ہے کیوں کر جو ہے جناب زینب اولیہ نے اپنے بھائی کے گلے پر چھوری چلتے ہوئے شمر کی دیکھا ہوگا اور میں اور آپ سب چانتے ہیں وہ کیفیت کیا تھی کہ جب جناب سید سجاد کو خیمہ ہے حسینی سے اور پورے کاروان کو جب جو ہے لے جانے کے لیے جو ہے عمر سعد نے کہا ہے ابن زیاد نے کہا بات میں جا کر لیکن پہلے عمر سعد نے جب عمر سعد نے کہا چلنے کو تیار ہو جاؤ اور جو ہے وہ شکنج شہیدہ سے جب جو کیا ہے گزارے گئے تو اس وقت سید سجاد کی کیا کیفیت تھی بس عزیزوں سامر رہا ہے اور وہ وقت آیا اس امام کا جو وقت شہادت ہے تاریخ نے رقم کیا ہے ابباسی خلیفہ بنامہ معتز معتز باللہ اس کے ہاتھوں زہر دیا گیا ہے اور میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے لیکن ہم سب کے سب ازاداروں ہاتھوں کو جوڑ کر ارز کریں گے آپ کے فرزند ارجمن آپ امام زمانہ کے والدِ گرامی امامِ حسنِ اسکری سے اے مولا و آقا جب آپ کے والد کی شہادت ہوئی آپ سرانے موجود تھے آپ نے باقاعدہ احتمام کیا غزل کا کفن کا دفن کیا سرہ من راہ میں لیکن آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کربلا سن اکسٹھ ہجری آپ کے جد سید الشہدہ تین دن کے بھوکے اور پیاسے مار دیا گئے ہیں شہید گر دیا گیا نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا نہ کوئی دفن کرنے والا خدا و اندہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما عامالِ صالحہ بجالانی کی تحفیق اتا فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبق دوشی اتا فرما بارِ لہا جو بیمار ہیں انہیں بیمارِ کربلا کے صدقے میں شفای عاجل اور صحت کامل اتا فرما بارِ لہا جو مرہوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے گناہیں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما انہیں محمد وعالِ محمد کے ساتھ محشور فرما بارِ لہا شہدائی ملت کے درجات بلند ہیں شہدائی ملت کو شہدائی کربلا کے ساتھ محشور فرما جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل اتا فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم